تحریک انصاف کے ترجمان نئی ملحق نے اب سے کچھ تیر پہلے میڈیا سے بات کی آپ کو دکھاتے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ نواز شریف کے خلاف جو انشاءاللہ فیصلہ آنے والا ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر وہ نہ آئے اس میں ترہ ترہ کی رکاوٹیں ڈالی جائیں اور نواز شریف کسی طرح ان کے قدار کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے پتری شہزادے کا ڈھونگ اب ختم ہو چکا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق اب اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ تمام شواہدات اور دستاویدات جن کا تعلق ترانوے چرانوے اور پچانوے میں نواز شریف صاحب کے ان فلیٹ کی خریداری سے ہے وہ تمام دستاویدات اور شواہدات اب جی آئی ٹی کے پاس موجود ہیں اس کے بعد کم از کم یہ انشاءاللہ جھوٹ کھل جائے گا کہ نواز شریف نے پوری قوم کو بے قوف بنایا اور ایک جالی جالی کہانی قطری خط کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کی گئی حد تو یہ ہے کہ کل نواز شریف کے چار وزرا جو قطر کے خط کے حوالے سے گفتدو کر رہے تھے ان کو بھی نواز شریف نے بے قوف بنایا ان سے بھی جھوٹ بولا قوم سے جھوٹ بولا اپنے وزرا سے جھوٹ بولا کیونکہ یہ فلیٹس انہوں نے ترانوے چرانوے پچانوے میں خرید لیے تھے انہوں نے قوم سے تین دفعہ خطاب کرتے ہوئے جھوٹ بولا مگر اب انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ آج جی آئی ٹی اپنی رپورٹ سیمٹ کر لے گا اور اس کے بعد جی آئی ٹی کا رول ختم ہو جائے گا اور اس کے عراقین جہاں تک میری معلومات کے تعلق ہے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو واپس چلے جائیں گے اس کے بعد سپریم کورٹ خود فیصلہ کرے گا اور انشاءاللہ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سچ پر مبنی ہوگا جھوٹ پر نہیں وہ حقائق پر مبنی ہوگا مفروضوں پر نہیں اور وہ فیصلہ پاکستان کے عوان کے جذبات کی اکاسی کرے گا میں یہاں ایک میڈیا گروپ ہے جس نے آج پھر ایک شرارت کی ہے پوری قوم کے ساتھ یہ خبر دے کر کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور نواز شریف کے خلاف ہے تو یہ نئی ملحق کی وہ گفتگوٹی جو انہوں نے میڈیا سے کہی ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پر اعتماد ہے فیصلہ سچ پر مبنی ہوگا اور جوائٹ انواز شریف کے خلاف ہے